اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست رائے غلام نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکی پینس وارڈ پچھلے کچھ دنوں سے میں آپ دوستوں کے ساتھ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا میرا کام کی مصروفیت کچھ ایسی تھی کہ ٹائم ہی نہیں ملا کہ کوئی ویڈیو بنا سکوں یا پھر شیئر کر سکوں تو آج مجھے ٹائم بلا ہے تھوڑا ویسے تو شام کا ٹائم ہوگی ہے لیکن میں نے سوچا آج آپ دوستوں کے ساتھ ایک ویڈیو ضرور لگانی ہے کیونکہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے چوزے وغیرہ بھی نکلے ہوئے ہیں تیاری کا بھی موسم آنے والا ہے مولٹے کا بھی سیزن ہے اور ساتھ میں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ بیماریاں وغیرہ بھی لگتی رہتی ہیں تو کافی طرح مسئلہ ساتھ میں چلتا ہے جیسے میرے پاس ابھی یہ دیکھیں یہ چوزے نکلے ہوئے ہیں یہ ابھی چھوٹے یہ ابھی پانچ اچھے دن کے ہو گئے ہیں یہ ابھی نکلے ہوئے ہیں تو میں نے سوچے آپ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کو یہ بتاؤں کہ جو چھوٹے چوزے وغیرہ نکلتے ہیں جو ابتدائی دنوں کے اندر بیماریاں وغیرہ لگتی ہیں کونسی اٹھ کو خوراک دینے چاہیے اور کونسی میڈیسن ہمارے پاس ہونے چاہیے جو چھوٹے چوزے ہوں ان کو دینے کے لیے انشاء اللہ میں آپ کو کل یا پرسوں کی ویڈیو کے اندر ان چھوٹے چوزوں کا بھی شعب کروں گا اور پراپر جو انا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح کی چوزیں ہیں کون کون سے یعنی کراس سے یہ نکلے ہوئے انشاء اللہ کل کی جب پرسوں جیسی مجھے ٹائم بلے گا میں لگاؤں گا ابھی میں آپ دوستوں کو بیسک یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چھوٹے چوزوں کو لیے بیماری سے بچانے کے لیے ہمارے پاس کون کون سی میڈیسن ہو جیسے کون سی سپلیمنٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس تاکہ ہمارے چوزے جو انہیں اچھی گروت کریں اور بیماریوں وغیرہ سے محفوز رہیں سب سے پہلے ہمارے پاس چھوٹے چوزیں ہوں ان کے لیے ہمارے پاس یہ میرے پاس ایک وائدلین کا سیرپ ہے یہ آپ دیکھ لیں وائدلین کا سیرپ ہے اور اس کے اندر کافی زیادہ ویٹامنز ہیں ویٹامن اے ڈی بی ون بی ٹو سیکس ٹویلو ویٹامن سی اور نیکو ٹائنا میڈ یہ اس کے اندر کافی طرح ہے آپ کو پتہ ہے کہ ویٹامن تقریباً ٹوٹل ملا کے آٹھ ویٹامنز بنتے ہیں یہ اس ایک سیرپ کے اندر ہے یہ جو انہاں صرف پانچ اسی میں جب چوزوں وغیرہ کو صبح کے ٹائم خوراکوں وغیرہ ڈالتا ہوں یہ میں پانی کے اندر مکس کر رہتا ہوں تاکہ چوزوں کو گروہ اچھی ہو جو بھی خوراک کھا رہے ہیں ان کے جوز ودن بنے ان کے اندر چوستی رہے بیماریوں کے خلاف ان کی کوہات اور مدافعات اچھی رہے اور وہ ان کی گروہ اچھی ہو تاکہ وہ جلد سے جلد بڑے ہو جائیں ایک اور دوسرا باہر کوت آپ نے دیکھو کہ وہ چھوٹے جو چوزے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا پوڑ بند کر جاتے ہیں یا پھر ان کو پیٹھے پیچھے جو انا جیسے بچے نکلتے ہیں تیسے چوتھے دنی ان کو جو انا بیٹھ پیچھے چپکنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی سب سے اہم وجہ جو انا کبز ہوتی ہے یا پیٹ کے اندر جو انا زردی وغیرہ وہ صحیح طرح سے حل نہیں ہوتی ہم اوپر سے جو انا دوسری گھزائیں شروع دینا شروع کر رہتے ہیں جلدی یعنی کہ بچہ نکلتے ہیں ہم فوراں ایک دو گھنٹے کے بعد جو انا گھزات ڈالنا شروع کر رہتے ہیں تو بچہ جو انا اس کو تو نہیں پتا وہ جو انا فوراں کھانا شروع کر رہتا ہے اس وجہ سے بھی جو انا یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ کبز ہو جاتی ہے ان کی بیٹھ جو نکلتی ہے وہ پیچھے چپکنا شروع ہو جاتی ہے اس کے لئے بھی ایک سیرپ ہے یہ گھٹی ہے ہمدارد والوں کی یہ ہومیوپیتھک میڈیسین ہے عرب سکی بنی ہوئی ہے یہ تقریباً میں دو سے تین سے تھی اگر مجھے لگ رہا ہو کہ بچوں کا پوٹ وغیرہ خراب ہے جیسا ہی طرح سے حضم نہیں کر پا رہے تو یہ میں میکس کر کے یہ بھی دیتا رہتا ہوں تاکہ بچوں کو حضم وغیرہ ٹھیک رہے اور اب آجاتے ہم اس تیسرے نمبر پر اگر چوزوں کو چھوٹے چوزے جو ہیں ان کو بخار وغیرہ ہو رہا ہوں سوست ہو رہے ہوں پر ڈھیلے کر رہے ہوں اس کے لئے ہمیں کون سی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے اس کے لئے ابھی میں جو ہیں ابھی جو میں خود یوز کر رہا ہوں یہ کالپول سکس پلس کے نام سے ہے کالپول سکس پلس کے نام سے پیرا سٹمول اس کا فارمولہ ہے یہ بھی تقریباً دو تو اس تین سی سی ہوگی یہ صبح کے ٹیم اگر چوزے زیادہ بیمار ہوئے تو پھر دن میں تین بار دیتا ہوں ان کو میں اگر ہلکے پھلکی ویسے ہی تھوڑے سے ڈھیلے ہیں تو دن میں ایک بار چوزوں کو بند کر رہتا ہوں پہلے ان کو اچھی طرح کھلا پلا لیا اس کے بعد جب ان کو شدید پیاس محصول ہوتی ہے اس ٹیم جو ہیں یہ میں مکس کر کے دیتا ہوں تاکہ چوزے جو ہیں پوٹ بھر پانی پی لے اور سارہ دن پھر یہ پانی پھرا رہتا ہے تو اس سے بخار بغیرہ بغیرہ ان کے جو ٹھیلے ہو رہے اس سے بھی ان کو آسانی مل جاتی ہے پار بغیرہ ان کے ٹھیک جاتے ہیں اور ان کا بخار بغیرہ وہ اتر جاتا ہے اور دوسرے جو چھوٹے اندر اس چھوٹے بہت مسائل ہوتے وہ بھی ان کے حل ہو جاتے ہیں ابھی تیسری نمبر پر ہم آ جاتے ہیں کہ اگر چھوٹے چوزوں کے اندر ندلہ زکام چھے کے مار رہے ہیں ندلہ ہو رہا ہے فلو وغیرہ ہو رہا ہے جیسے آج کل موسم چل رہا ہے تبدیلی ہو رہی ہے موسم کے اندر صبح کے ٹائم کافی ٹھنڈ ہوتے لیکن دن کے ٹائم کافی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ابھی کیونکہ چھوٹے چوز ہیں ان کے لیے جوانا ڈاکسی سائیکلین یہ ڈاکسی سائیکلین اس کے بطری کا استعمال یہ کہ ایک کیپسول آپ نے جیسے میرے پاس ابھی نو چوزے ہیں ان کو میں صرف ایک کیپسول صبح کے ٹائم پانی کے اندر میکس کر کے وہ رکھ دیتا ہوں اگر مجھے محسوس ہو کہ جوانا ان کو ندلہ زکام لگ رہا ہے کوئی چھیکے وغیرہ مار رہے ہیں یا گلے کے اندر کوئی ریشہ وغیرہ بن رہا ہے تو ایک ٹائم ہی ہاں اگر زیادہ بھی مار رہے ہوں تو دن میں دو سے تین بار یعنی کہ ان کی پھر میں مقدار بڑھا رہے تو نمبر اگر دو یعنی کہ بڑھا رہے تو ان کو صبح کی ٹائم بھی دے دی اتنی مقدار میں دینے کے وقت بھی اور شام کے ٹائم بھی تاکہ ان کے اندر جوانا جلد سے جلد میڈیسن پہنچے اور جوانا اپنا کام شروع کر سکے تاکہ زیادہ بیماری نہ پھیل سکے یہ میڈیسن میں استعمال کرواتا ہوں دوکسی سائیکلین کی یہ بھی آپ اسی طرح استعمال کروا سکتے ہیں تو تاکہ آپ کے چودے جو نے اس ان چیزوں کے اعتمار یہ زیادہ میڈیسن نہیں ہے یہ آپ نے دیکھا ہلکی پھول کسی میڈیسن ہے یہ استعمال کروانے سے ایک تو یہ فائدہ ہوگی ایک تو آپ کے چودوں بھی گروہ اچھی ہوگی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے ملٹی مٹرون بھی ان کو ملتے رہیں گے اگر بخار ہو رہا تھا وہ بھی جو انا اس کے لئے میں نے آپ کو بتا دیا اگر ان کا پورٹ وغیرہ بند ہو رہا ہے جب میدے کے اندر کوئی یا آنتوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے وہ بھی اس سے فٹ ہو جائے گا آگر گلہ ندلہ زکام ریشہ ان کو اس طرح کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو وہ بھی اس سے حل ہو جائے گا تو انشاءاللہ کال یا پرسوں جیسے مجھے ٹائم ملے گا میں ان کو چودوں کا بھی آپ کو شوق کرواؤں گا اور ان کے ماں باپ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور جو ان کو میں فراغ ڈال رہا ہوں وہ بھی آپ دوستوں کو دکھاؤں گا اور جو انا آپ کے سامنے ان کو جو صبح کا ناشتہ وغیرہ ہے وہ آپ کے سامنے میں ان کو کرواؤں گا تو مجھے امید ہے آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور کمیٹس کے اندر آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں آپ کو اگر ہماری رائے سے ہمارے جو انا اس انفارمیشن سے کوئی اختلاف ہے تو آپ وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آپ کو بہتر ہم سے پتہ ہے میڈیسن کے بارے میں بیماریوں کے بارے میں یا ان کے چھوٹے چھوڑوں کے کیئر کے بارے میں تو وہ بھی بھائی جو انا اپنا تجربہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگر نئی ویڈیو کے ساتھ کچھ نہیں مانوں بات کے ساتھ تک تک کے لیے